سورت حامیم السجدہ سجدہ پہلا پیرگراف ابتدائی آٹھ آیات پر مشتمل ہے یہاں قرآن مجید کا تعرف کیا گیا ہے کہ یہ عربی زبان کا قرآن ہے کتاب مبین ہے اور اس کی آیات کھول دی گئی ہیں اور یہ توحید کے بارے میں گفتگو کرتا ہے دوسرا پیرگراف نو تا بارہ چار آیات پر مشتمل ہے اس میں توحید کے آفاقی دلائل بیان کیے گئے ہیں اور تیسرا پیرگراف آیت نمبر تیرہ سے اٹھارہ تک چھے آیات پر مشتمل ہے اس میں توحید کے تاریخی دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اس نے آد اور سمیود کو ہلاک کر کے رکھ دیا بڑی طاقتور قومی تھی چوتھا پیرگراف آیت نمبر انیس سے انتیس تک گیارہ آیات پر مشتمل ہے اس میں ایک لفظ بڑا اہم استعمال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے وہ ہے آدھا اللہ آدھا اللہ اللہ کے دشمن تو ظاہر ہے کہ اللہ کے دشمن کون ہیں وہ توحید کے دشمن ہیں جو اللہ کے پیغمبروں کے دشمن ہیں اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کے دشمن ہیں توحید کے دشمن ہیں وہ اللہ انہیں اپنا دشمن قرار دیتا ہے مزید وضاحت ہم آگے کریں گے جب تفصیل پر آئیں گے پانچوں پیرگراف آیت نمبر تیس سے چھتیس تک ہے اور یہ سات آیات ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا کیا جو سواب ہوگا جو توحید پر چلتے ہیں جو مظلوم ہیں جو سابر ہیں شاکر ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں مبلغ ہیں دائی ہیں چھتے پیرگراف میں توحید اور آخرت کے دلائل ہیں اور یہ آیت نمبر سیتیس سے ارتالیس تک تیرہ آیات پر مشتمل ہیں اور آخر میں جو چھ آیات ہیں آیت نمبر انچاس سے چون تک اس میں بتایا گیا ہے کہ بہت جلد ایسے واقعات پیش آئیں گے جس سے اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی اور یہاں انفسی دلائل ہیں کہ انسان کیسے اپنا پینترہ بدل دیتا ہے پوری صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قرآن مجید کی دعوت توحید اور دعوت آخرت کو تسلیم کر لو اور ڈٹے رہو سبر و استقامت کا مظاہرہ کرو اور دنیاوی اخروی کامیابی سے نوازے جاؤ گے اور دنیاوی اخروف